سپیشل سیل کافی لمبے سمیسے انڈین مجاہدین اور آئیسیس کے جو بھی الگ الگ سرگنا رہے ہیں ان پہ خاص طور پہ نظر رکھتا آیا ہے اور تمام الگ الگ قیسوں میں بہت ساری گرفتاریاں کری ہیں بہت سارے ایسے موڈیول بست کیے ہیں جن کا ٹائملی بست نہ ہونے سے بہت ہی سیریس واردات کہیں نہ کہیں یہ لوگ عمل میں لا سکتے تھے اسی سٹرینڈ پہ اسی جو ہماری لائن آف ایکشن پہ سپیشل سیل نے لاسٹ منت ایک نئی اے نے روارڈ ڈیکلیئر کیے تھے تین لوگوں پہ جن پہ الگ الگ بلاسٹ کیسز میں ان کی انوالمنٹ ہونے کا آروپ تھا اور ان کا ایک مین نقیوس تھا محمد شاہ نواز اس کو آج صبح اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ جس میں محمد رزوان اشرف ہے اور تیسرا محمد ارشد وارسی ہے ان کو آریسٹ کیا محمد رزوان اشرف جو ہے وہ مولانا بھی ہے اس نے باقی دو لوگوں کو باعت بھی دلائی تھی جس میں کی انہوں نے اپنی جو ایک کمیٹمنٹ تھی اپنی ان کی جو بھی یہ ٹیرر کاؤس تھی اس کے لیے ظاہر کری تھی اور اوٹھ لی تھی آف ایلی جینز اور اس کے دو میمبر جو تھے وہ تھے ایک محمد رزوان تھا جو کی ابھی ایپسکانڈنگ ہے اور تیسرا محمد شاہ نواز تھا جس کو آج صبح جہدپور سے ریسٹ کیا گیا جو محمد رزوان اشرف ہے اس کو لکھنو سے ریسٹ کیا گیا اور ان کا ساتھی جو ہے محمد ارشد وارسی اس کو مرادہ باد سے ریسٹ کیا گیا آج صبح کوٹ میں ان کو ارلی مورننگ آرز میں جج صاحب کے آگے پیش کر کے سات دن کا پولس کسٹڈی ریمانٹ لیا گیا ہے اور جب ان کے ٹکانوں پہ ریڈ ہوا تو تمام ایکسپلوسیوز بنانے کی ڈیفرنٹ جو اکپمنٹس تھی جو کہ انہوں نے الگ الگ جگہ سے حاصل کری تھی جس میں ایلیمنٹری پلاسٹیک ٹیوبز آئرن پائپز الگ الگ طرح کے کیمیکلز بہت ساری اور جو ٹائمنگ ڈیوائسز ایٹسٹرہ جو کی ایکسپلوسیوز بنانے میں یوز ہو سکتی تھی وہ محمد شاہ نواز کے ٹکانے سے ہماری ٹیوب نے ریکاور کری ہے اس کے علاوہ پسٹل اور اس میں کارٹریجز اور اس کے ساتھ اور بھی جو بوم بنانے کے الگ الگ لٹریچر تھے جو کی انہیں خاص طور پر ان کے جو کراس دی بارڈر پاکستان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے بھیجے اور اس کے دوارہ کافی لوگوں سے یہ انٹرنیٹ پہ الگ الگ تنظیموں سے انہوں نے رافتہ بنا رکھا تھا اور ان کو تمام طرح کے جو کیمیکلز کیسے ان کو پرکیور کرنے سے لے کے کیسے ان کو اسیمبل کرنا ہے اس کی کیسے میکسیمم کیجویلٹی انشور کرنی ہے وہ ساری چیزیں بھی اس کے ریلیٹیڈ لٹریچر جو تھا اس کے ٹکانے سے ریکاور کیا گیا ہے ارلی انٹروجیشن میں جو بات ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اس ٹیج پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹن انڈیا سدن انڈیا میں الگ الگ جگہ پہ جس کی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو الگ سے ایک پریس نوٹ کے ذریعے دے دیں گے انہوں نے ریکی کری ویسٹن گھاٹس میں انہوں نے اپنا ٹکانہ بنانے کی کوشش کری کئی ایسے وائل لائف ایریاز تھے جہاں پہ انہوں نے نمبر آف ویکس بتائے اور ان کو کلیرلی ایک ٹاسکنگ دی جاتی تھی کہ کس ٹیج پہ کیا کرنا ہے ایون گجرات احمد آباد ایڈسٹرہ ان ایریاز میں بھی ان کو کافی انہوں نے الیبوریٹ ریکھی کری اور ان کو کلیر ٹاسکنگ دی گئی تھی کہ جو بھی انہوں نے پلان کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ لوکل پرکیورمنٹ ہو تاکہ کسی بھی طریقے سے جو کروس بورڈر ایلیمنٹس ہیں ان پہ بعد میں ان کی جو ایلی جینس یا جو ان کو گائیڈنس ہے اس کا جو کوئی بھی بلیم ہے وہاں پہ نہ لگ سکے لیکن ٹائیملی ریسٹ ہونے سے اور ان کی پروپر منیٹرنگ ہونے سے ساری جو ایسی ڈائریکشنز تھی کور کری ہے اور ایک بہت ہی ٹائیملی انٹرونیشن کے کارن نوٹ اونلی ایک ریوارڈڈ کریمینل جو ان ایئے دوبارہ جس پہ بارہ سپٹیمبر کو ہی انام رکھا گیا تھا اس کو پکڑا گیا ہے بٹ اس کے جو دو ساتھی جو کی بہت ہی ایکٹیو میمبر سے اس موڈیول کا ان کو بھی بہت ٹائیملی پکڑا جا کر رہی ہیں ان کے اور بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کی ان کی کاؤس سے سمپتی رکھتے تھے یا ان کو الگ لگ ٹائم پہ ملے ان پہ بھی آگے جو کاروائی ہے وہ عمل میں جیسا جیسا ہمیں انٹرونگیشن کے دوران یا فردر انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلے گا اس کو عمل میں لائے جائے گا